ہر جیو کی نیسر گکتا اندریئے پڑمان بادھک دلیلیں یہ سبھی اس بات کے تھوست ثبوت ہے کہ اس بڑھامانڈ کا ایک بدھی مان نرماتا ہے جو عبارت و پوجہ کے یوگ رہے تتھا جس پر ایمان لانا انیوارد ہے پڑھتے ایک گتی تتھا ہر ایک ورام میں سر و شکتی مان اللہ کے استطوع کی گواہی ہے اور ہر چیز میں اس کے لیے ایک سنکیت ہے جو درشاتہ ہے کہ وہ ایک عدویت تتھا اکینا ہے اور سر شکتی مان اللہ پر ایمان تتھا اس میں وشواسی مول استمب تتھا سب سے بڑا کرتا ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرشن کیا گیا کون سا کرن سب سے اکتم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان چار استمبوں کے مادیم سے وشوشت اون ٹھوس ہوگا اس کے استطوع پر ایمان اس کے رب و پالدہار ہونے پر ایمان اس کے معبود و پج ہونے پر ایمان اس کے سندر ناموں ام اچھ گنوں پر ایمان اس کا استطوع اسپشت وستوعوں میں اسپشت تمہیں تتھا سوہم صدح چیزوں میں سب سے پرکٹ و درشمان ہے جس کو پرکرتی ام بدھی پرمانت کرتی ہے اور برہمانڈ میں جو کچھ بھی ہے سبھی اس کی گواہی دیتے ہیں سروشت ایمان اللہ نے کہا اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَّا يُوْقِنُونَ سروشت اللہ کے رب و پالنہار ہونے پر ایمان سُدرل ہوگا اس آستھا کے دوارہ کی وحی رب اتفتی کرتا تتھا جیوی کا پردان کرنے والا ہے تمام وستوں پر پرنتہ سامارتھ رکھنے والا ایم اس کا پربندھن کرنے والا ہے کوئی بھی گتیوار وستو اس کی عنومتی کے بینہ گتی نہیں کرتی تتھا کوئی بھی شانت وستو اس کی عنومتی کے بینہ شانت نہیں رہتی قُلْ مَنْ يَرْزُقُ الْكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ عَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ بِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَاسَا يَقُولُونَ اللَّهِ تتھا اس کے معبود و پجھ ہونے پر ایمام رکھنے کا تقاضہ یا ہے کہ یا آستھا رکھی جائے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود و سخت پجھ نہیں اتح اس کے سوا کسی اور کی عبادت و پوجھا نہیں کی جا سکتی تتھا نہ ہی اس کے سوا کسی اور سے ثواب و پرنے کے آشا رکھی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَمُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ عُبِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ جہاں تک اللہ کے ناموں اور گنوں پر ایمان لانے کی بات ہے تو اس کے لئے آوشیق ہے کہ سروچ اللہ کو سبھی پرکار کے دوشوں اور کمیوں سے مکتوہ پوطر کرا دیا جائیں تتہا سروچ اللہ نے اپنی پستک میں اتھوا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں اس کے لئے جن سندر ناموں ایم اچھ گنوں کو پرمانت کیا ہے ان کو بینا کسی خیر خیر نرستی کڑن کیفیت ایم سمان تاکہ پرمانت کرنا سروچ اللہ کا کتھن ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ موسیقی موسیقی